بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسٹی آر کے مطابق ہوگی اور یہ کب ہونے جائے گی اکتوبر میں ہونے جائے گی ابھی صاحب آپ کے سامنے یہ ایک ٹویٹ ہے جو کہ ڈکٹر مراد راس ایجوکیشن منسٹر کی طرف سے ہے ریشنالیزیشن وی سٹارٹ ان دا فرسٹ ویڈا آف اکتوبر انشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی فرسٹ ویک میں یہ شروع ہو جائے گی اور اس اور اکتوبر کے انڈ میں بلکل ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ویڈ لکھ اور میوچل ٹرانسفار کا سلسل شروع ہوگا اب اس پہ ہم بات کریں بڑی لمبی ویڈیس میں بہت سے سوالات بھی دیکھ بندے نے سوال کیا کہ جناب مراد راس صاحب ریشنالیزیس سینئر کی ہوگی یا جنئر کی ہوگی یہ بڑا سب سے بڑا معام تھا اس کے بارے میں سٹی آر کے مطابق اس کے لیے یہ طرقہ کار تیہ کیا گیا کہ کیسے ہوگی اب اس کے ہم ڈٹیل کی طرف چلتے ہیں جس میں اس کی مکمل ڈٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریشنالیزیسن کیسے ہونے جاری ہے جنئر کی ہوگی یا سینئر کی ہوگی کیسے ہوگی اس کا کیا طرقہ کار ہوگا اس کی ریشو کیا ہوگی اور کیسے ٹرانسفر ہوں گے اور ویڈ سیٹ کیسے ٹرانسفر ہوں تینکس فر جوینے گا اپنا خیار رکھیں اور ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ریشنالیزیسن پولیسی کے بارے میں اگر چندہ ہم نکات کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہیں شیفٹنگ او تا سرپلہ سٹاف سکول اگر وہاں پہ کسی سٹاف سکول میں کمی ہے سٹاف کی تو دوسرے سکول سے سرپلہ سٹاف کو وہاں وہاں پہ تیانات کیا جائے گا اور یہ ہوگا کیسے وہاں کے جو قریب ترین سکول ہیں وہاں پہ یہ ہوگا اس میں سکول کی کوئنٹیٹی اور سکول کی ایڈوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے کوالیٹی آف سکول ایڈوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے تو اس میں کیا ہوگا جی اس میں یہ ہوگا جی اس کی پولیسی بالکل آگی ہے وہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کلاس میں نرسری اور کلاس ون میں ایک ٹیچر ایک ایک ٹیچر تو ضرور دیا جائے گا اگر ان میں کلاس فیفٹین پلس ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں اس سے اوپر کی تو وہاں پہ انہوں نے ریشو بتا دیا کہ سٹوڈنٹ کی ریشو چالیس پر سٹوڈنٹ چالیس سٹوڈنٹ پر ایک ٹیچر آپ کو دیا ہے جائے گا اس کے لیے ایلیمنٹری سکول ہیں روم ورڈ آف اگر وان تھرٹی فائف کلاس سکس اور سیون سے اباب اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کیا ریشو ہوتی ہے اگر ہم ایلیمنٹری کی بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے پورا کرائٹیریہ بتا دیا کہ ایلیمنٹری میں کیا کرائٹیریہ ہے اس اس ٹی ایک ہوگا جی ای اس ٹی پی ای ٹی ایک ہوگا اس کے علاوہ ای اس ٹی ای ٹی اوٹی میں سے ایک بندہ ہوگا رہا ہے وہاں سکولوں میں دیکھا کہ ای ٹی اوٹی کی بھرمار ہے اگر وہاں پہ ای ٹی دو ہیں تین ہیں اوٹی زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ای ٹی ہوگا یا اوٹی ہوگا ان میں سے ایک کو تیانات کیا جایا اور وہ کیسے ہوگا ان میں سے جو سینئر ہوگا جو جنئر ہوگا جنئر وہاں سے جائے گا اور سینئر وہاں پہ رہے گا اسٹی سائنس ایس وی اسٹی آرٹس انگلیش 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 انگلی کا ٹرانسفر ریبل ہوگا وہ بندہ اب یہ ٹرانسفر کے سلسلے میں جو لوگ بھی ٹرانسفر ہو کے ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں آئیں گے وہ ریالوکیشن میں ریشنالیزیشن میں نہیں آئیں گے کیونکہ گورنمنٹ نے پہلی بتا دیا کہ ایسے احساس اکرام جو ٹرانسفر ایس سسٹم کے تحت ہیں وہ ریالوکیشن میں نہیں آئیں گے اب دوسرے احساس اکرام جو بچ گئے ہیں لیکن اس میں ایک بات اور بھی واضح کی ہے کہ ایسے پوسٹیں جو آپ کے پاس خالی پر ہی ہیں پہلے وہ شفٹ کی جائیں گے اس کے بعد پھر اگر پھر بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ان میں سے وہاں کے جن کا پیرٹ تین سال سے زائد ہو چکا ہوگا ان کی سنیارٹی بنے گی ان سے جو جنئر ترین لوگ ہوں گے ان کو وہاں سے بیجا جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایس اسٹی اگر ہم بات کریں ہائی سکولز کی تو اس میں بھی انہوں نے کرائیٹیریا بتا دیا ایس اسٹی سائنس ایک ایس اسٹی سائنس سائنس میت بیالوجی ان میں سے ایک بند اس کے علاوہ ایس اسٹی انگلیش اور آرٹس کے دو بندے وہاں پہ رہیں گے اور اس کے علاوہ اس کی پوری آپ ڈیٹیل یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں اور کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے علاوہ اس میں میت اور ایس اسٹی بائیو کا بھی ذکر ہے انگلیش کا بھی ذکر ہے آئی ٹی کی ایک پوسٹ ہوتی ہے وہ بھی وہی پہ رہے گی اس کے علاوہ پنتالیس پار سٹوڈنٹ کی ریشو سے یہ الوکیشن ہوگی انرولمنٹ اگر آپ کے سکول کی پانچ سو ہیں تو پانچ ٹیچر ہوں گے انرولمنٹ ون تھوزنٹ ہے تو سات ہوں گے انرولمنٹ پندرہ سو ہے تو نو ہوں گے اور اس طریقے سے انرولمنٹ آپ پندرہ سو ہے تو گیارہ وہاں پہ رہیں گے لیکن اس ریشو کے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھرمار ہے ایسٹی کی ایسٹی کسی بھی آپ چلے جائیں گے پی ایسٹی کی ریشو تو چلو بنی جائے گی کہیں نہ کہیں اگر ہم ایسٹی کی بات کریں تو ایسٹی کی بھرمار ہے جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں کہیں بھی سٹاف ایکسٹرا ہے سرپلا سٹاف بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پہ ایڈجیسٹ کہاں کریں گے جہاں پہ بھی ایڈجیسٹ کریں گے وہاں پہ بھی سٹاف ایکسٹرا ہے اگر ہم بات کریں اس اس ٹی کی اس اس ٹی کی ریشو بہت سے سکولوں میں اس اس ٹی کی ضرورت ہے لیکن اس ٹی کو اس اس ٹی کی پوسٹ پر نہیں بیجا سکتا اس لیے یہ سب سے زیادہ ریالوکیشن میں جو لوگ معتصر ہوں گے وہ ہوں گے پی ایس ٹی حضرات ان کے لیے خاص طور پر ریالوکیشن معتصر ریالوکیشن میں پی ایس ٹی حضرات پر پرابلمز آئیں گے ان کو ٹرانسفر کریں گے لیکن گورنمنٹ نے بتا جیا کہ ریالوکیشن آپ کو نزدیک تلین سکول میں ہوگی اس میں کچھ شکے آپ کے سامنے رکھی گئے جنہیں فرسٹ آف وداعال شیفٹنگ ویکنڈ پوسٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ جہاں پہ خالی پوسٹیں ہوگی وہ ان کو ٹرانسفر وہاں پہ وہ پوسٹیں شیفٹ کر دی جائیں گی وہ فرسٹ شیفٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا ہے کہ وہاں پہ جیسے ہی نئی ریکروٹمنٹ آئے گی تو وہاں پہ ایجیسمنٹ نئے ٹیچر وہاں پہ آ جائیں گی اور اس میں ایک اور بھی بات یہاں پہ بتا دی کی ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے شیفٹ کیا جائے گا جو لوگ ویلنگ ہوگی آپ کے سامنے پوسٹیں رکھ دی جائیں گی پوسٹیں بتا دی جائیں گی وہاں پہ لوگوں سے آم اپشن مانگ لی جائے گی کہ بہت سے لوگ جنئر بھی وہاں پہ جا سکتے جنئر تو جانے جانے اگر ایک بندہ سینئر کہتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ پوسٹ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے وہاں یا اس کے گھر کے زیادہ نزدیک ہے تو اس میں یہ آمشن ہوگی کہ وہاں پہ جنئر بندہ بھی جا سکتا ہے اگر دو بندے ایک جہاں پہ ایڈجیسٹ کرنے ہو تو ان میں سے دیکھیں گے جو ان میں سے ایک ہی پوسٹ پہ دو بندے اگر چلے جاتے ہیں ایک ہی پوسٹ پہ جونئر سینئر دونوں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے سینئر سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ کون سی پوسٹ لینا چاہے گا اگر وہ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے درواز جو اس میں جونئر ہوگا وہاں پہ چلا جائے گا آپ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں آج کی بڑی نیوز تھی بڑی خبر یہی تھی کہ ریشنالیزیشن بلکل ہونے جاری ہے اور اکتوبر میں ہوگی اور اس میں فائنل ڈیسین او گورنمنٹ او پنجاب کا ہو چکا ہے اور بہت سے احساس اکرام اس بارے میں پریشان بھی ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا تھانکس فور جانے گرز اپنا خیال رکھے گا اللہ